اسلام علیکم ہلو ایرون میں نے آپ کو دو ویڈیوز بنائے ایک میں آپ کو سکھائے کہ برینڈڈ ڈیکاؤنٹ کیا ہوتا ہے اور جو برینڈڈ نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے کون سوالا زیادہ اچھا ہوتا ہے پھر دوسری ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ برینڈڈڈ ڈیکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں پھر ایک ویڈیو بنائیں کہ برینڈڈڈ ڈیکاؤنٹ پہ آپ نے اپنا جو ازل ڈیکاؤنٹ ہے جس میں آپ کے فالور سب کچھ ہوتے ہیں وہ کیسے اس پہ مو کرنا ہے کانوٹ کرنا ہے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے برینڈڈ ڈیکاؤنٹ پہ تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو میں نے برینڈڈڈ ڈیکاؤنٹ پہ اپنا جو ایک آنٹ ٹرانسفر کیا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد ایزام تھے کہ آپ نے یوٹیوب ایس اک اوپن کر دینا ہے پھر آپ جو آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کو یہاں نظر آئے گا جیسا کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ برینڈ ڈیکاؤنٹ پہ کنورٹ کر دیا ہے تو آپ کو یہ والا اب شرف ہوتا ہے کہ آپ کوئی اکاؤنڈ نہیں ہے کیونکہ آپ کا ایک shipped 빼دron ڈیکاؤنٹ hypo ne more باہемاؤں شکا ہے تو آپ نے create ڈیکاؤنٹ بے کلک نہیں کرنا نیچے آنا ہے یوٹیو سٹوڈیو نے بھی کلک نہیں کرنا نیچے جو آقا ہوا تو آپ کو cr Gotta vivre آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کے ساتھ جتنے بھی ایکاؤنٹ ہے وہ سارے نظر آئیں گے تو یہ والے ایکاؤنٹ جو ہے یہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے برینڈ ایکاؤنٹ تھا اور اس پہ جو یہ والے ایکاؤنٹ ہے وہ مو ہو چکا ہے اور یہ والے جو ہے یہ بھی برینڈ ایکاؤنٹ ہے اس کو آپ رہنے دیں یا ڈیلیٹ کر دیں یہ میں نے آپ کو بس سمجھانے کے لیے بنایا تھا تو میں یہاں آنگا جو برینڈ ایکاؤنٹ ہے اس پہ آنگا اور اس پر کلک کر دوں گا اور اس پہ اب آپ کو جو فائد ہے وہ بات آنگا اب میں اس پر سوچ ہو چکا ہوں اس ایکاؤنٹ پہ اور میں اب آ جاؤنٹا жائی ڈیلل پے یا اپنا جو سٹوڈیو ایکاؤنٹ ہے اس پر کلک کر دوں گا سٹوڈیو Support و P들ے میں نے کلک کر دیا اب یہ والا ایکاؤنٹ جو ہے وہ بالکل نیو ایکاؤنٹ ہے برینڈ ایکاؤنٹ ہے تو یہ والا آپشن یہ آئے جائے گا اس پہ کٹ سٹارٹر پہ کلک کر دوں گا اب میں آ جاؤں گا اس کا جو سیٹنگ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی بھی فرق نہیں آیا ہے سارے سبسکرائبر ویورز ویڈیو سب کچھ اس چینل پہ مو ہو چکے ہیں برینڈ ایکاؤنٹ پہ تو میں یہاں آؤں گا سیٹنگ پہ سیٹنگ پہ میں آ گیا ہو اب یہاں سے آپ کوئی بھی جی میل یہاں ایڈ کر سکتے ہیں منیج پرمیشن جو برینڈ ایکاؤنٹ نہیں ہوتا تو وہاں جب آپ یہاں پرمیشن پہ آتے ہیں تو یہاں آپ کو انوائٹ یہاں لکھا ہوتا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں برینڈ ایکاؤنٹ میں یہ فرق ہے کہ انوائٹ والا جو آپشن ہے وہ نہیں ہے اب یہاں آپ یہاں مو پرمیشن بھی کر سکتے ہیں اور منیج پرمیشن بھی کر سکتے ہیں جب آپ اس منیج پرمیشن پہ اکلک کرو گے کوئی بھی یوزر آپ یہاں ایڈ کرو گے تو آپ اس کو یہ ایکاؤنٹ اونر بھی دے سکتے ہیں اونرشپ اور سب کچھ یہاں کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ سارا جو ایکاؤنٹ ہے وہ منیج بھی کر سکتے ہیں اونرشپ بھی کسو کو دے سکتے ہیں اور سب کچھ یہاں آپ کر سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی اپشن جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جو کہے تو یہ برینڈ ایکاؤنٹ کا کمال ہے تو یہ ویڈیو میں آپ کو جو پیچھلے ویڈیو تھے وہ تڑھی لمبے ہو رہی تھے تو اس لئے میں آپ کو یہ ایکاؤنٹ بنایا کہ آپ کس طرح اپنے ایکاؤنٹ کو کسی اور جی میل ایکاؤنٹ پہ وہ ٹرانسپر کر سکتے ہیں کسی کو منیجر بنا سکتے ہیں سب کچھ آپ کر سکتے ہیں منیج پرمیشن پہ اس پہ جب آپ کلک کرو گے تو آپ کے پاس اپشن آ جائے گا کہ آپ اپنا ای میل پاسورڈ انٹر کر دے اور اس کے بعد جب آپ سارا کر دے تو پھر آپ کو اپشن آ جائے گا کہ آپ یہاں سے اپنا جو جی میل ایکاؤنٹ ایڈ کرتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی سکا دیتا ہوں تو میں کیا کروں گا میں منیج پرمیشن پہ کلک کروں گا تو ایک اور وینڈو مجھے اوپن ہو جائے گی ویڈ کر دینا ہے اب یہاں آپ منیج پرمیشن پہ کلک کر سکتے ہیں ایکاؤنٹ بھی ڈیلیر کر سکتے ہیں اور منیج پرمیشن پہ بھی کلک کر سکتے ہیں میں منیج پرمیشن پہ کلک کروں گا تو مجھ سے کنفرمیشن مانگے گا کہ آپ سائن ان ہو جائے اور اپنا ایکاؤنٹ کنفرم کر دیں تو میں پاسورڈ انٹر کر دوں گا اور اپنا ایکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی کر دوں گا اب میں مجھ سے کوڈ مانگ رہے سارے سیٹنگ وغیرہ میں کر دوں گا کوڈ وغیرہ ویریفیکیشن میں نے انٹر کر دیا آپ میں نیکس پہ کلک کر دوں گا سب کچھ ویریفائی ہو جائے گا اب اس کے بعد میں منیج پرمیشن پہ کلک کر دوں گا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہوال جو ہے اونر جو پچھلی جو ایکاؤنٹ تھی اس میں یہ سارے اپشن نہیں آ رہے تھے اس میں سریپ انوائٹ والا اپشن آ رہا تھا تو اس کا پاہدائی ہے کہ یہاں آپ اونر بھی سیٹ کر سکتے ہیں جو ایمیل ایکاؤنٹ آپ انٹر کر دے لیٹس اپوز میں بی سی وغیرہ اس طرح کا رینڈم ایمیل آپ کے پاس آپ کے سامنے انٹر کر دیتا ہو تو یہ والا ایکاؤنٹ ہو گیا اس سے اب میں اس کو رول بھی دے سکتا ہوں مینیجر اور اونر جو پچھلی جو ایکاؤنٹ آ وہ برینڈ نہیں تھا اس میں سریپ مینیجر ایڈیٹر اور وغیرہ اس طرح کے اپشن آ رہے تھے اور وہ سریپ آپ لپ ٹاپ پہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ اونر شیپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور مینیجر بھی دے سکتے ہیں اور پھر انوائٹ پہ یہاں آپ کلک کرو گے تو انوٹیشن اس کو مل جائے گی پھر وہ یہ منیجر کرے گا ٹھیک ہے تو یہ سارا آپشن تھا آ یوٹیوب کے حوالے سے آہ ہوپلی آپ کو یہ سمجھ آئی آ جائے گی اور مزید ویڈیو کے لیے سٹیٹ ٹیونڈ رہے ہیں اللہ حافظ